پیرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانے نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریے السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واسحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واسحابک یا نور اللہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی آلمگیر تحریک ہے جو دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے الحمدللہ چھانوے سے زیادہ شعبہ جات دعوت اسلامی کے قائم ہیں اور انہی میں ایک شعبہ مدرست المدینہ بھی ہے مدرست المدینہ للبنین اور للبنات یعنی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے جو مدرست المدینہ ہیں پاکستان بھر میں کم و بیش دو ہزار بیاسی یعنی اکیس سو کے قریب مدرست المدینہ کی شاخے قائم ہیں جن میں اٹھانوے ہزار ایک سو سنتیس یہ آج تک کی کارکردگی ہے کم و بیش مدنی منے اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک لاکھ کے قریب مدنی منے مدنی منیاں فری آف چارج اس میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہر سال کثیر تعداد میں مدنی منے مدنی منیاں حفظ و ناظرہ مکمل کرتے ہیں الحمدللہ عزوجل صرف باب المدینہ کراچی میں مدرست المدینہ کے للبنین اور للبنات کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے پانچ سو ترے سٹھ مدارس قائم ہیں اور ان مدارس میں جی ہاں صرف باب المدینہ میں چالیس ہزار دو سو ستاسی مدنی منے مدنی منیاں قرآن پاک کی حفظ و ناظرہ کی مفتعلیم حاصل کر رہے ہیں گویا اگر ہمیں باب المدینہ کے مدنی منوں کو صرف جمع کرنا ہو تو چالیس ہزار سے بڑا اجتماع تو صرف ان مدنی منوں کو اور مدنی منیوں کو کہیں جمع کرنے میں ہو جائے گا تو اس لیے ان کے ہر سال جو تقسیمِ اسناد ہوتی ہیں یعنی جو حفظ و ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں اس کو ہم مختلف مقامات پر ڈیوائیڈ کر کے کرتے ہیں آج ہی ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں اسلائے بھئی ہم موجود ہیں لیکن یہ جو اجتماع ہے یہ باب المدینہ میں گیارہ مقامات پر ہو رہا ہے آج انشاءاللہ جو اجتماع ہو رہا ہے مدرست المدینہ یہ کابینہ ہے فیضانِ عثمانِ غنی اور یہاں آج انشاءاللہ ایک سو گیارہ حافظِ قرآن جو حفاظ ہوئے ہیں ان کے درمیان اور دو سو ستتر مدنی منہ جو ناظرہ انہوں نے قرآنِ پاک ختم کیا ہے ان کو انشاءاللہ ان کی فراغت کی اصناد پیش کی جائیں گی اللہ کریم تمام مدنی منہوں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ناظرہ مکمل کیا ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے ان کے حافظوں کو مضبوط فرمائے ان کو ان کے والدین کو اور ان کے اسادزہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو قرآنِ پاک حفظ کرنے والوں سے وعدہ ہے جو احادیث میں جو فضائل بیان ہوئے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والوں کے اللہ کریم وہ فضائل ان کو ان کے والدین کو اور ان کے اسادزہ کو عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نبی پاک صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا تو ماشاءاللہ جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ باعدب بیٹھنے کا ثواب کمائیں گے تھک جائیں پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں پھر یاد آ جائیں پھر دو زانو بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ باعدب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک جس میں اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور جس کو کہتے ہیں نا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ مزید اضافہ بھی ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَكَّلَا بِقَبْرِ مَلَكًا بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے اَعْتَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِكَ جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے تمام مخلوق کی صرف انسانوں کی نہیں اللہ کی مخلوق میں جنات بھی ہیں چرند بھی ہیں پرند بھی ہیں اللہ تعالی نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی پھر فرمایا فَلَا يُسَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ عَبِي حَذَا فُلَانُ اُبْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّ عَلَيْكَ آقا فرماتے ہیں بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درودِ پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فُلَان بِن فُلَانِ آب صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھا ہے ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین کونین کے والی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا اور جس کو پاور کیا ہے تمام مخلوق کی آواز سن لیتا ہے غور کیجئے مدینہ منورہ میں روزہ انور پر موجود ایک فرشتہ ساری دنیا میں ہونے والے درودِ پاک کی آواز کو سن لیتا ہے آج باب المدینہ کے علاقے گارڈن سے درود پڑھو افریقہ سے پڑھو امریکہ سے پڑھو یورپ سے پڑھو وہ فرشتہ ہزاروں میل کی دوری سے وہ درود سن لیتا ہے اس کی سماعت کا عالم کیا ہے غور کیجئے ٹھیک ہے اچھا پھر صرف سنتا نہیں سننے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ کس نے پڑھا ہے اچھا صرف اسے نہیں پہچانتا اس کے والد کو بھی پہچان لیتا ہے یعنی یہ غیب کا علم یہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو عطا فرمایا جو روزہ رسول کے باہر نبی پاک علیہ السلام کے گویا در کا دربان ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہویا جب ہی تو ہم کہتے ہیں نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ تو ہو گئی بات عقیدے کی ایمان کی پھر بات آئی کہ فرشتہ جو درود پڑتا ہے اس کا نام دربارے رسالت میں اس کے والد کے ساتھ پیش کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو کسی سے بڑا پیار ہو آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو اور کوئی آکر بتائے کہ آپ کا تذکرہ وہاں ہو رہا تھا کتنا اچھا لگتا ہے اچھا میری بات ہو رہی تھی اچھا میرا نام لیا گیا واقعی میرے بارے میں بات ہو رہی تھی فر ایگزیمپل آپ کو کوئی آکر کہے آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام لیا گیا کتنا مزا آیا اچھا مجھے ہی وہاں یاد کیا گیا اچھا میرا نام لیا گیا کتنا مزا آ رہا ہے اب جس غلام کا نام دربارے رسالت میں لیا جائے وہ ایک بار درود پڑھے فرشتہ ایک بار عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام فلان اس کے والد کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود پڑھا ہے جتنی بار درود پڑھیں اتنی بار حاضری لگتی جائے گی جو سو بار درود پڑھے سو بار نام لیا جائے جو ہزار بار درود پڑھے ہزار بار نام لیا جائے ارے ذرا سوچو تو سہی جس کا نام روزانہ سیکڑوں بار دربارے رسالت میں لیا جائے گا کبھی تو آقا خرم فرمائیں گے کہ چلو میرا غلام روزانہ یاد کرتا ہے آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں اس پر نگائے رحمت فرما دیتے ہیں یاد رکھیں میرے آقا کی ایک نگائے رحمت ہو گئی سارے بگڑے کام بن جانے ہیں امام علیہ السنت فرماتے ہیں نا قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے بس ایک نگائے رحمت پڑ گئی سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں تو پڑھیں درود پاک تاکہ بار بار حاضری لگتی رہے بار بار میرا نام دربارے رسالت میں پہنچتا رہے آئیے مل کر جو یہاں موجود مدنی منع ہیں اساتذہ ہیں ان کے سرپرست ہیں مل کر درود پاک پڑھ لیجئے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج چونکہ بڑی تعداد میں مدنی منع یہاں جمع ہیں تو آج میں اپنے مدنی منعوں کو کچھ پیاری پیاری کہانیاں سنانے آیا ہوں تو سارے مدنی منع توجہ کے ساتھ مدنی چنل کے ناظرین بھی یہاں موجود بڑے بھی لیکن کہانیاں بڑی دلچسپ ہیں اور اس میں ہم سب کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں ایک واقعہ ایک کافلہ گیلان سے بغداد شریف کی طرف روا دوا تھا عراق کا شہر ہے وہ گیلان بھی اور بغداد عراق کا دارالحکومت ہے کیپٹل ہے جب یہ کافلہ حمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکووں نے اس کافلے کو گھیر لیا اور اب اس کافلے والوں میں لوٹ مار کرنا شروع کر دی اس کافلے کا مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا اس کافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر اٹھارہ سال کے آس پاس تھی کوئی بڑی عمر کا عمر نہیں تھی اٹھارہ سال کا نوجوان تھا آپ میں بھی ہو سکتا ہے سولہ سترہ اٹھارہ سال کے کافی سارے اسلامی بھائی ہوں گے ایک ڈاکو اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا صاحب زادے تمہارے پاس کچھ ہے نورملی لوگ ڈاکووں کو چوروں کو بتاتے نہیں کہ کچھ ہے یا نہیں ہے نوجوان نے کہا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں جو میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں اب وہ ڈاکو جو تھا وہ سوچنے لگا کہ یہ بچہ عجیب بچہ ہے بتا رہا ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ نوجوان مزاق نہ کرو سچ سچ بتاؤ نوجوان نے کہا یہ دیکھ لو میرے بغل کے اندر سلے ہوئے ہیں کپڑے کے اندر اب یہ ڈاکو بڑا حیران کہ یہ کیسا نوجوان ہے اپنا پیسے بھی بتا رہا ہے کدر چھپائیں وہ بھی بتا رہا ہے اب یہ اس نوجوان کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا سردار کو کہا کہ یہ عجیب نوجوان ہے ہمیں لوگ دیکھ کر مال چھپا لیتے ہیں یہ بتا بھی رہا ہے کتنے ہیں کہاں ہیں یہ بھی بتا رہا ہے اب جو ڈاکو کا سردار تھا اس نے نوجوان سے کہا کیا بات ہے لوگ تو ڈاکو سے مال چھپاتے ہیں مگر تم بغیر سختی کے سارا مال بتا رہے ہو تو اس نوجوان نے کیا کہا یہ غور طلب بات ہے میرے مدنی منو بالخصوص نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا بس میں اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں اب جب نوجوان کا یہ بیان سنا ڈاکو نے اور ڈاکو کے سردار نے کہ ایک نوجوان اپنے مال کو نہیں دیکھ رہا اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے سچے وعدے کو یاد رکھا ہوا ہے کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا اس لیے میں نے سچ بول دیا اب سچی زبان سے بات نکلی تھی وہ اس ڈاکو کے سردار کے دل میں اتر گئی وہ سردار رونے لگا اور کیا کہتا ہے کہ بیٹا کس قدر خوشبخت ہو تم کتنے اچھے نوجوان ہو کہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھا ہے اپنے مال کے لٹنے کا تمہیں خوف نہیں ہے میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ ڈاکو جو ہے اپنے پورے کافلے والوں کے ساتھ اس نے توبہ کی اللہ کے حضور توبہ کی اور سارا مال کافلے والوں کو واپس لوٹا دیا سیکھنے کو کیا ملا سوچنے والی بات ہے اس نوجوان نے یہ نہ کہا کہ ڈاکا مت مارو یہ نہ کہا ہمارا مال واپس دے دو یہ نہ کہا یہ غلط کام کیوں کرتے ہو سچی بات کی وعدے کی پاسداری کی بات کی تاثیر کا تیر بن کر اس ڈاکوں کے سردار کے دل میں پیوست ہوئی سب نے توبہ کر لی تو پتا چلا سچے کی بات اثر کرتی ہے سچے کی بات تبدیلی لے آتی ہے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں میرے مدنی منوں آپ جاننا چاہیں گے یہ اٹھارہ سال کا نوجوان کون تھا جس نے ایک جملے سے چند باتوں سے پورے کافلے کی حفاظت بھی کر لی اور ڈاکوں کے لیے توبہ کا سامان بھی ہو گیا وہ نوجوان کوئی اور نہیں ہم سب کے پیر پیران پیر پیر دستگیر روشن زمیر کتب ربانی محبوب سبحانی حضر شیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثِ پاک کی جوانی میں ہی یہ غوثِ پاک کا انداز تھا یہاں ماں باپ کے لیے کتنا درس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں وہاں ان کی ماں نے کیا کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا مال بھی واپس آ گیا مال نہ گیا بلکہ پورے ڈاکوں کے جو کافلہ تھا ڈاکوں کا گروہ تھا اس کی بھی اصلاح ہو گئی تو جو والدین مجھے سن رہے ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کو سچ کی تلقین کریں سچ کو آنچ نہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سچ بولیں آپ بھی سچ بولیں بعض وقت ماں باپ بچوں کی غیر دانستہ انڈیلیبرٹلی یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول دو مثال کے طور پر آپ گھر پر ہیں کسی کا فون آیا آپ نے کہہ دیا کہ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے تو آپ نے بچے کی تربیت کی نا کہ بیٹا جھوٹ بول دو دروازے پر کوئی آیا آپ نے کہا جاؤ کہہ دو ابو سوئے ہوئے ہیں آپ جاگتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ابو سو رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے بچے کو سکھا دیا کہ بیٹا جب مشکل ہو دل چاہے تکلیف پہ ہو مزا نہ آ رہا ہو جھوٹ بول دینا چاہیے اب یہی بچہ بچپن سے اپنے ابو کو دیکھ رہا ہے اپنی امی کو دیکھ رہا ہے سیکھ رہا ہے کہ فون پر کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اب یہ جب بڑا ہوتا ہے تو بابا آپ کو گھوماتا ہے کیونکہ تربیت تو آپ نے کی تھی ابھی آپ کو کہتا ہے ابو میں وہاں نہیں کیا تھا نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا میں تو ابھی آ گیا تھا اس وجہ سے دائر ہو گئی تھی کیونکہ اب آپ نے اس کو جھوٹ بول بول کر ٹریننگ دے دی تو مدری منو سے بھی عرض ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں سچ بولیں اور ماباب والدین سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم اپنی زندگی میں یہ حصہ بنا لیں کہ انشاءاللہ نہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے نہ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے دینا ہے ایک اور بڑی پیاری کہانی حضرت عیسیٰ علیہ ربیرہ والی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے اور آپ انہیں تربیت بھی فرماتے اور اللہ کے بتائے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیبتا کیا تو اب بچوں کو بتا دیتے کہ تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز تیار ہوئی ہے اور تمہارے گھر والوں نے یہ یہ چیز پکا کر کھائی ہے بچے گھر جاتے گھر جا کر کہتے آج گھر میں یہ پکا تھا گھر والے کہتے نہیں کہ نہیں ہاں پکا تھا اور آپ نے بچا کر بھی رکھی ہے گھر والے حیران ہو جاتے کہ ہم جو چھپا کر کام کرتے ہیں یہ بچے آ کر وہی باتیں بتا دیتے ہیں تو کہ یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا تو ان بچوں نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں تو اب لوگوں نے کیا کیا اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے روک لیا کہ اب تمہیں نہیں جانا وہاں پر یہ تو گھر کی باتیں بتا دیتے ہیں اتنا سارا تمہیں بتا دیتے ہیں حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے اب ماد اللہ انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں ان کے پاس نہ جایا کرو اب انہوں نے سارے بچوں کو ایک کمرے میں مکان میں بند کر دیا اب حضرت عیسیٰ کے پاس نہ چلے جائیں علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے اور ان لوگوں سے کہا کہ بچے کہاں ہیں آج نہیں آئے تو کہا بچے تو یہاں نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا اس مکان میں کون ہے تو انہوں نے کہا مکان میں بچے نہیں ہیں بلکہ یہ تو ماد اللہ دیکھیں جھوٹ کتنا برا فعل ہے وہ والدین کہتے ہیں یہ بچے نہیں ہیں یہ تو سور کے بچے ہیں جانور کے بچے ہیں اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا تفسیر خزائن العرفان میں یہ واقعہ موجود تو آپ نے فرما ایسا ہی ہوگا تم کہہ رہے ہو کہ یہ سور کے بچے ہیں کہا ایسا ہی ہوگا اور جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سارے کے سارے بچے سور بن چکے تھے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اے مدلی چینل کے ناظرین جھوٹ یہ کس قدر برا فعل ہے یہ اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے اللہ کے نیک بندوں کے آگے جھوٹ بولنا یہ تو اور زیادہ شدید ہے لیکن کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا سچ کو کبھی آنچ نہیں ہے سچا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ایک تیسری کہانی ایک تیسرا واقعہ بھی سنیے حضرت نافر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور خانے کے لیے دستر خان بچھایا اتنے میں ایک بکریہ چرانے والا چرواہا وہاں آ گیا آپ نے فرمایا آئیے آپ بھی کچھ دستر خان سے لے لیجئے چرواہا کیا کہتا ہے میرا روزہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم اتنی گرمی کہ دن نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریہ بھی چراتے ہو بڑی گرمی ہو رہی ہوگی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کر لوں اب آپ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینا چاہا آپ نے کہا چیک تو کروں کتنا ایماندار ہے فرمایا ایک بکری اتنی ساری بکریہ ہیں مجھے بیچ دو اور اس کی قیمت اور گوشت بھی میں تم کو ہی دے دوں گا تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو روزہ بھی رکھا ہے تم نے اس نے جواب دیا بکریہ میری تھوڑی ہیں میرے مالک کی ہے میں اس کی بکریہ چراتے ہوں تو آپ نے آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے مالک کو کہہ دے نہ کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا چیک کر رہے تھے کہ یہ کتنا ایماندار ہے پیسے بھی لے لو زبا کر کے گوشت بھی تمہیں دے دوں گا اور مالک کو کہہ دے نہ کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا وہ بندہ کیا کہتا ہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ مالک کو تو کہہ دوں گا مگر اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ میری حقیقت جانتا ہے میری پکڑ فرمائے گا جب آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ سنا اب جان گئے کہ یہ بڑا عباندار ہے آپ نے انام کیا دیا ایک بکری بیچ کر کچھ پیسے بیمانی سے وہ کما سکتا تھا اس نے وہ حرام روزی ٹھکرا دی انام کیا ملا کہ یہ حضرت واپس تشریف لے گئے اور مدینہ شریف جا کر اس کے مالک سے وہ غلام بھی خریدا ساری بکریہ خریدی اس چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریہ بھی ساری اس کو توفے میں دے دی ایک بکری حرام کمانے کو چھوڑا ساری بکریہ اسے مل گئی وہ خود بھی آزاد ہو گیا تو پتا چلا کہ سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے میں آپ کو قرآن و حدیث اور بزرگوں کے واقعات سنا رہا ہوں کہانیاں ہیں مگر یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی قرآنی واقعات بتا رہا ہوں اور سارے واقعات میں پتا کیا چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا پس جاتا ہے سچ بولنے والا کامیاب رہتا ہے آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جھوٹ بولنے کے حوالے سے اب عذاب کتنے یہ ہے کتنا برا کام نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان میرے آقا فرماتے ہیں خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے میں اس کے ساتھ چل دیا میں نے دو آدمی دیکھے اُن میں ایک کھڑا تھا دوسرا بیٹھا تھا کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور یعنی لوہے کی سلاخ ایک روڈ ہے اس لوہے کی اس کا اگلا حصہ مڑا ہوا ہے اور جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈالتا اس سے گدی تک چیر دیتا پھر زمبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈالتا اور اس کو چیز دیتا کبھی ہونٹوں میں انگلیاں ڈال کر زور سے کھیچیں پتا چلتا ہے درد ہونے لگ جاتا ہے لوہے کا زمبور ڈال کر اتنا کیچا جائے گا کہ گدی تک چلا جائے پھر دوسری طرف میرے آقا فرماتے جب یہ دوسری طرف والے کو چیرتا پہلا صحیح ہو جاتا اب دوبارہ پہلے پر یہ کام کرتا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے مدنی منوں میرے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بات بات پر جھوٹ بولنے والا دوستوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا لطیفے سنا کر تفریح کا احتمام کر کے جھوٹ بولنے والا کہتا ہے میں تو مزاق میں جھوٹ بول رہا تھا میں تو ایسے تفریح میں جھوٹ بول رہا تھا سوچئے یہ تفریح کہیں یہ مزاق آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے قبر کے اندرگر یہ یہ زمبور والا عذاب جو آپ کے اللہ نہ کرے جبڑے کو چیرنے والا عذاب ہو گیا تو کیا جواب دوگے خدارہ جھوٹ کے قریب بھی نہ جائیے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا حصد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا اور غیبت کے کرنے والا جہنم میں بدر کی شکل میں بدل جائے گا علمان والا فیض ہمیں تو جنت میں جانا ہے ہمیں تو اللہ سے دعا ہے کہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیا جائے لیکن جھوٹ بولنے والا ارے سچے آقا کے غلام ہو امام اہل سنت کا وہ شیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آقا کیسے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھانے والے آقا کا غلام کیا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے کیا میلاد منانے والا غلام جھوٹ بولتا ہے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک بطالہ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مگر آج ہماری گیڈننگز ہماری دوستیاں ہمارے جاننے والے ہمیں اچھا بھی وہی لگتا ہے جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے جو ٹیڑی باتیں زیادہ کرتا ہے میرے مدنی منو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مدرسے میں درجے میں دوست اس کو بنائیں جو سچ بولنے والا ہو جو نماز پڑھنے والا ہو جو اسادزہ کا عدب کرنے والا ہو جو اپنے والدین کا عدب کرنے والا ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو گھر کی باتیں بتائے جو گھر میں آ کر اپنے بھائی بہنوں کی غیبتیں کرتا ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کا مزاک اڑاتا ہو اس بچے کے ساتھ نہ بیٹھیں اس مدری منو سے دوستی نہ رکھیں سچے ڈھونڈیے سچے اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ اپنائیے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سچائی جو ہے نا یہ ایک ایسا عمل ہے صدق یہ ایسا حسن ہے جس سے انسان کا چہرہ پر نور اور قلب مطمئن اور پر سکون ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سچائی ہر مذہب کے لوگ پسند کرتے ہیں دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو جھوٹ کو پسند کرتا ہو ہر ریلیجن ہر قوم ہر نسل کے لوگ سچ کو پسند کرتے ہیں اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور جو جھوٹا ہے نا وہ غیر مطمئن پریشان شرمندہ ہونے کا خوف مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے اب اسے ہمیشہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑے گا بے چین بھی رہے گا کیونکہ کسی کو اس نے کہہ دیا ہے میں فلاں جگہ رہتا ہوں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو رنچوڑ لائن میں رہتا ہے چلے رنچوڑ لائن قریب ہے اس کی مثال دے دیتے ہیں اور اس کو کسی رہے گا کہاں رہتے ہو کہتا ہے میں تو دیفنس میں رہتا ہوں رنچوڑ لائن کا ایڈریس نہیں دینا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس کو ڈیفنس کا ایڈریس بتایا ہے دوبارہ جب بھی اس نے پوچھتے ہیں مجھے یہی بتانا ہے میں نے ڈیفنس میں رہنا ہے اب ٹینشن فائلیں زنبال نہیں پڑتی ہیں فلاں کو بتایا ہوگا میرے پاس یہ والی گاڑی ہے فلاں کو بتایا ہوگا میں اس والی کمپنی میں کام کرتا ہوں کسی کو بتایا ہوگا جناب آفیس لیٹ گئے ہوں گے آپ بچوں پر میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں مدنی منہوں سے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں بڑے جو ہوتے ہیں جب نوکری پہ جاتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں کیوں لیٹ ہو گئے وہ جناب وہ نانی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اچھا آپ نے چھٹی کیوں کی وہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا اب زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ آفیس میں دادی کا انتقال ہو چکا ہے اب دادی بیمار نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے مار دیا ہے دادی کو تو جھوٹ بول کر ٹینچن شروع ہو گئی نا کہ جہاں جو جھوٹ بولا وہ یاد رکھنا پڑے گا سچا آدمی اس کو ٹینچن ہی کوئی نہیں نین سے اٹھا کر پوچھو کہاں رہتے ہو بھائی میں رنچوڑ لائن میں رہتا ہوں اچھا کہاں کام کرتے ہو فلان جگہ کام کرتا ہوں آپ کی نانی کا کیا حال ہے بس ٹھیک ہے طبیعت خراب رہتی ہے یہ پہلے مارا تو نہیں تھا اب سمجھ رہے بات کو کہ جھوٹ بولنے والا پریشان ٹینچن میں کیونکہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ جھوٹ بولا ہے اب ایک جھوٹ سنبھالنے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑیں گے سچا آدمی پرسکون فریش تو سچ کی یہ بھی ایک ورکت ہے اے بیرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین آج کے اس بیان میں عرض کرنے یہ آیا ہوں کہ خدارہ مسلمانوں کا حسن ہے اسلام کا حسن ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عادت ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بات کرتے اور اپنے غلاموں کو بھی سچی بات کی تلقین کرتے جوید وآلہ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی را چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھانے والے آقا کا غلام جھوٹا نہیں ہونا چاہیے کیا رہے آقا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ الصِدْكَ يَحْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِي إِلَى الْجَنَّةِ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شخص سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے پھر فرمایا کوئی شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ عزبدل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے صدیق لکھ دیا جاتا ہے مگر اس کے برعکس سنیے کہ بے شخص جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے پھر کیا فرمایا بے شخص بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عزبدل کے ہاں قذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے اے بات بات پر جھوٹ بولنے والو اے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے واقعات سنانے والو اے اپنی بات کو مکمل اور سامنے والے پر روب جمانے کے لیے جھوٹ بولنے والو اے بہانے تلاش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والو اگر جھوٹ بولتے 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 اللہ کے یہاں قذاب لکھ دیئے گئے پھر مرنے کے بعد کیا بنے گا غور کیجئے کاروبار میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے سیلزمین تو رکھا وہی جاتا ہے جو اچھا جھوٹ بولنے والا ہو توبہ توبہ وہ نوکری کرنے والا سوچے جو جھوٹ بول کر رزک کما رہا ہے وہ کاروبار کرنے والا سوچے جو جھوٹ بول کر مال بیچ رہا ہے نہیں جناب میرا پڑتا ہی اتنے کا ہے میری خرید ہی اتنے کی ہے پکا کلر ہے ارے آپ لے جائیے بلکل سو فیصد صحیح مال ہے اگلا گھر جا کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے قسم کھا کر دیا تھا پھر ہی مال ٹھیک نہیں ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیا سچ بول کے رب روزی نہیں دے گا یہ کیوں دماغ میں بیٹھ گیا ہے ارے جب ہم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام جو رزک میرے نصیب میں لکھا ہے مل کر رہے گا پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیا جھوٹ سے پیسہ بڑھ جائے گا ارے روزی حرام ہو سکتی ہے برکت چلی جائے گی اور جھوٹ کا عذاب بھی باقی رہ جائے گا ابھی جو عذاب سنا آپ نے یہ جو جبڑے ہیں یہ چیر دیے جائیں گے یہ کون برداشت کر سکتا ہے تو خدارہ اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے بولتا رہتا ہے ہم نے حدیث بخاری شریف میں سنا اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو رب کی بارگاہ میں سچا لکھا ہوا ہے تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے جھوٹ کے خلاف جنگ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ جھوٹ کتنا برا عمل ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے ایک جھوٹ بولا فرشتہ ایک میل دور صبح سے شام جو جھوٹ بولتا ہے بندہ کہتا ہے گھر میں برکت نہیں دعا قبول نہیں ہوتی بیماریاں جاتی نہیں ٹینشن میں رہتا ہوں پتا چلا جھوٹ بول 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 کے فرشتے بھی دور کر دیئے تو اے جھوٹ بولنے والو توبہ کر لو سچ فقط سچ آپ بولنے کی عادت ڈالیں پھر دیکھیں قلب میں اتمنان کیسی تراوٹ آپ محسوس کریں گے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کسی کو کہو منافق کتنا برا لگتا ہے مسلمان کو منافق واقعی نہیں کہنا چاہیے لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے منافق کی چار علامتیں بتائی ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کسی میں ہیں یا مندری چینل کے ناظرین غور کریں اللہ نہ کرے کہیں یہ علامتیں تو ہم میں نہیں یہ منافق کی علامتیں فرمائیں بخاری شریف کی حدیث سرکارِ والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے سوچئے سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اور جن میں سے کسی میں ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے تو پتا چلا کہ یا تو ایک بات ہوگی تو نفاق کی ایک علامت ہو جائے گی اور خدا نہ خواستہ کسی میں چاروں ہوں وہ پکا منافق اب غور سے سنیے وہ چار بری عادتیں کیا ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک بھی ہمارے اندر ہے آج کے اس مبارک اشتماع میں واقعی آج بڑا مبارک اشتماع ہے جہاں ایک سو اگیارہ حافظ قرآن بیٹھے ہوں جہاں دو سو ستتر ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں جہاں ان کے کاری صاحبان اور یہ سیکڑوں اللہ کا نام لینے والے مدنی مننے بیٹھے ہوں روایتوں میں آتا ہے جب اللہ زمین والوں پر عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے جب مدنی مننوں کو بچوں کو قرآن پڑھتے ملاحظہ فرماتا ہے عذاب کو روک لیتا ہے یہ بچے ہم پر عذاب نہ آنے کا سبب ہیں اللہ ان کو خوش رکھے ان کو سلامت رکھے یہ مبارک اجتماع ہے اللہ کی رحمتوں کا ہمیں امید ہے نزول ہو رہا ہوگا تو آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ اگر ان چار علامتوں میں سے کوئی بھی علامت میرے اندر ہوئی آج اس سے پکی توبہ کر کے اٹھ کر جاؤں گا پہلی علامت فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے منافق کی پہلی علامت کیا ہے امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے تو جب بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اس سے پوری لوٹ آئیں بعض اوقات کاروباری لوگوں میں کیا ہوتا ہے کسی کے پیسے نکلتے ہیں اگلا حساب بھول جاتا ہے یہ بچے مدنی مندے بھی غور سے سنیں مجھے تو فلاں کی پینسل ملی ہے یہ فلاں کا بیگ ملا ہے پتہ بھی یہ کس کا ہے یہ نہیں بھی پتہ تو کاری صاحب کو تو بتایا جا سکتا ہے مجھے تو مل گیا بس میرا ہو گیا اسی طرح کاروبار میں کسی کے پیسے آپ کی طرف آئے حساب وہ بھول گیا بچارہ بندہ کہتا ہے وہ بھی بھول گیا چلو جان چھوٹی پیسے رکھ لو یہ بالکل درست نہیں ہے اس کی امانت ہے اس تک پہنچائیے ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑ جائے گا اور یہ منافق کی علامت بتائی کہ جب امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے دوسری علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے تیسری علامت جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے ارے کل آپ کا کام کر دوں گا پرسو پکا بس ایک ہفتے بعد تو آپ پیمنٹ لے لو اپنی ایک مہینے بعد تو آپ کا کام ہو گیا سمجھو ہو گیا اگلا بولے یار چلو اتنے پکی بات کر رہا ہے کشمیں بھی خاتے ہیں لوگ بلکہ جملے دل میں کیا ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا توبہ 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 ارے مسلمان وعدے کا خلاف کرنے والا ہوتا ہے اے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں آپ کو آپ کی آقا کا واقعہ سناتا ہوں اب الحمسہ کہتے ہیں ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے کوئی لیندین ہوا پیارے آقا سے کچھ مال خریدا کہا حضور یہی کھڑے رہیے میں پیسے لے کر آتا ہوں سرکار علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں یہی کھڑا ہوں تم آ جاؤ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر گیا گھر جا کر بھول گیا تین دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے سرکار علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہی کھڑے رہے میں آ رہا ہوں کہتے ہیں تین دن بعد گیا نبی پاک علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں اور جب وہاں گیا تو ناراض نہ ہوئے غصہ نہ کیا کہتے ہیں نوجوان تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا میں تمہاری وجہ سے تین دن یہی کھڑا رہا اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو غور کیجئے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں وعدہ نبھائیں اور بندہ یہاں وعدے پہ وعدے کیے جائے کوئی وعدہ نہ نبھائے یہ بری عادت منافق کی علامت یہ مدنی منے بھی غور کریں کہ یہ آپس میں وعدے کر لیتے ہوں گے اسکاری صاحب سے وعدہ کر لیتے ہوں گے اپنے امی اببو سے وعدہ کرتے ہوں گے وعدہ اب یہ نہیں کروں گا مگر دل میں یہی خیال ہے کہ اببو کو آج کہہ دو پھر کل تو کرنا وہی ہے جو میں نے وعدہ نہیں کیا بات تو میں نے وہی کرنی ہے بس وعدہ کر لو تاکہ امی اببو راضی ہو جائے نہیں یہ منافق کی علامت ہے کہ وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جب بھی کاروبار کریں پیمنٹ وقت پہ ادا کریں کرز لیں وقت پر ادا کریں نہیں کر سکتے معافی مانگیں وقت تو لینا اس سے پھر دو دن بعد کا وعدہ کر لینا پرسو پکا لے لیں ارے تیسرے دن پکا لے لیں وہ دکے ہی کھاتا رہا ہے اگلا یا تو اس کو صحیح بتا دیں فز گیا ہوں اتنے دن بعد دے دوں گا یا پھر ایسا کام نہ کرتے آپ لیکن یہ روز کا وعدہ روز کا جھوٹ روز کا واپس بھیجنا یہ کتنے گناہ کا باعث کتنی دلازاری کا باعث چوتھی علامت جب جھگڑا کرے تو گالی دے سوچئے آج اچھا خاصا نیک نمازی سنتوں کا عامل نظر آنے والا جب جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے اب بتاتا ہوں تجھے بڑا شریف سمجھتا تھا مجھے ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں بدماش کے ساتھ بدماش ہیں یہ کونسا طریقہ ہے پھتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ آگیا ہے شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے یہ کونسا بٹن ہے آپ کے اندر کے بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں سرکار علیہ السلام کو جب گالیاں دی گئیں میرے آقا نے انہیں بھی دعائیں دی ہمارے آقا تو وہ ہے نا تو میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہو کر ذرا جھگڑا ہو جائے ذرا دھکا لگ جائے اب بندہ کہتا ہے تو میں بتاتا ہوں اچھا خاصا داڑی والا نیک نمازی وہ مو سے گالیاں نکلتی ہیں انسان حیران ہو جائے کہ اس کو ہو گیا گیا میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں حسن اخلاق کا ٹیسٹ ہوتا ہی وہی ہے آپ کو کوئی گلاب کا پھول دے آپ بھی اس کو پھول دے دیں کوئی آپ سے مسکر آ کر ملے آپ بھی مسکر آ کر ملیں کوئی اتر کی شیشی دے آپ بھی اتر کی شیشی دے دیں یہ کون سا حسن اخلاق کا آپ نے کیا ٹھیک ہے نورمل سی بات ہے کوئی آپ سے مس ایٹیٹیوٹ کرے بتمیزی کرے آپ کے مزاج کے خلاف بات کرے آپ کا امتحان اب شروع ہوا ہے اب آپ کے اندر کتنا ٹیمپرمنٹ ہے کتنا اخلاق ہے کتنا صبر ہے اب آپ کا امتحان شروع ہوا آپ کہے نہیں جناب تو نے ایک گالی دی میں ساتھ گالیاں دوں گا غلطی سے کوئی ٹکرا جائے سکوٹر والا غلطی سے کوئی سائیکل والا ٹکرا جائے اب جناب دروازہ کھول کے تو اندھا ہے دیکھتا نہیں ابے تبے تو تڑاک کہاں گیا در گزر کہاں گئی معافی یہ خسن اخلاق نہیں ہیں اور جو جگڑا کرتے وہ گالی دے وہ منافق کی علامت ہم نے سنی بخاری شریف کی حدیث کی میں آپ کو ہی ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ مدنی مننے بھی غور کریں ایسے بچوں کے قریب بھی نہ جائیں جو گالی نکالتے ہیں وہ بالکل جس کو کہیں کہ برا برا مدنی مننہ ہے مدنی مننہ بھی نہیں ہے وہ کہ جو گالی دے کبھی بھی اس کے قریب اپنے محلے میں بھی ایسے بچوں کے قریب نہ جائیں کیونکہ اس کا ایک پرابلم میں آپ کو بتاؤں یہ بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی مدنی مننوں کے لیے بھی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو بری باتیں کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں تو گالیاں نہیں دیتا میں بری بات نہیں کرتا میرے دوست کرتے ہیں دیکھیں جب آپ کچھ سنتے ہیں آپ کے اندر فیڈ ہوتا رہتا ہے یہ ہمارا دماغ جو نہیں یہ میمورائز کرتا ہے یہ میموری کارٹ سمجھ لیں جو بھی باتیں سنتا ہے اس کے اندر اندر جاتی رہتی ہے فیڈ ہوتی رہتی ہے پھر کسی موقع پر یہ باہر آتی ہے برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے جس کے برتن میں گندگی بھری ہو مثال کے طور پر آپ ایک برتن میں شربت لے کر جا رہے ہیں کوئی قریب آیا اس نے آپ کو تھوکر لگائی برتن سے کیا گرے گا شربت گرے گا کیونکہ برتن میں شربت تھا آپ برتن میں گندگی بھر کے جا رہے ہیں تھوکر لگی کیا گرے گا شربت نہیں گرے گا گندگی گرے گی اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمارے دل ہے ایک برتن کی مانند ہے اس پر آپ نے اچھی باتیں بھری کبھی زندگی میں نہ گالی دی نہ گالی سنی بیٹھے ہی نیک لوگوں کے ساتھ شریف لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ اب خدا نہ خاصتہ جھگڑا ہو گیا کسی سے اس نے مارا تھپڑ گالی نکلے گی ہے ہی نہیں کہ برتن میں ماف کر دو آئندہ نہیں کروں گا ارے بھائی مت مارو یہ تو نکلے گا گالی نہیں نکل سکتی کیونکہ برتن میں بھری نہیں تھی لیکن ادھر ادھر بیٹھ کے گالیاں ابے تبے تو تڑاک برتن میں بھرے ہوئے تھے ذرا سی ٹھوکر لگی وہ چھلکنا شروع ہو گیا تو بچوں میرے مدنی منوں اور میرے بڑے اسلامی بھائی بھی ایسی گیدرنگ میں بھی نہ بیٹھیں اور کبھی بھی لڑائی کے وقت ہماری زبان پر لڑائی کے وقت کسی بلکہ اب تو میں کیا کہوں لڑائی کچھ لوگوں کا تو تکیہ کلام گالی بن چکا ہے لڑائی تو دور کی بات ہے چائے پیتے پیتے گالی دے رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو گالی دے رہے ہوتے ہیں توبہ 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 یہ زبان اس لیے دیئے رب نے یہ ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا ہم جو کہتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے فرشتوں سے تو شرم کر لو یہ فرشتیں لکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں گندی بات کرنے والا سوچیں کہ فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے اللہ 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 تو چلیں آج نیت کریں انشاءاللہ کبھی بھی مو سے گالی نہیں نکالیں گے تو اب یہ تو ہو گئی کچھ جوٹ کے خلاف اور جوٹ کتنی برائی ہے اور سچ کتنی پیاری نیکی ہے کہ اگر بندہ جوٹ سے بچ جائے یہ مدنی منہ اب آپ خاص سنیں بڑے بھی سنیں میں دونوں طرف کی باتیں کوشش کر رہا ہوں کروں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم اتنے سارے کام کیسے کریں گے ایک شخص پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے اندر بہت ساری بری عادت تھی بدکاری بھی کرتا تھا چوری بھی تھی شراب بھی پیتا تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آ کر کہتا ہے میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں مگر یہ اتنی ساری باتیں میں نہیں چھوڑ سکتا میری عادت ہے میں یہ بھی کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں بہت سارے برے کام کرتا تھا ایک سارے نہیں چھوڑ سکتا آپ ایسا کریں مجھے ایک برائی کے بارے میں منع کر دیں میں وہ مان لوں گا آپ کی بات اور اسلام قبول کر لوں گا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا تو جھوٹ کو ترک کر دے بڑا خوش بس جھوٹ کو ترک کر دوں فرما ہاں جھوٹ ترک کر دیں کہا ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا اب جب گھر گیا تو اس کو شراب پینے کا دل چاہا اب اسے خیال آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاؤں گا مجھ سے پوچھیں گے کہ شراب پی تھی تو میں نے تو وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے بتانا پڑے گا شراب پی ہے تو اس نے شراب چھوڑ دی بدکاری کرنے کے لیے گیا پھر خیال آیا کہ نہیں اگر یہ پوچھیں گے تو پھر میں کیا جواب دوں گا اسی طرح چوری کرنے کی عادت تھی سارا دن جس جس برائی کے پاس جاتا رہا خیال آتا رہا کہ نبی پاک نے کہا جھوٹ نہیں بولنا پوچھیں گے کیا 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 تو کیا بتاؤں گا شام کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر فدا ہو آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا ہے جب میں جھوٹ سے بچا تو سارے گناہوں کے دروازے مز پر بند ہو گئے تو پتا چلا جھوٹ سے بچنا یہ بہت ساری برائیاں ختم کر دے گا مثال کے طور پر میرے مدری منے ہیں آج پکی سچی نیت کر لینا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا نیت کرتے ہیں میرے مدری منے ماشاءاللہ اب مثال کے طور پر کاری صاحب نے پوچھا سبق کیوں یاد نہیں ہے اب یہ نہیں بولیں گے کہ وہ رات دعوت میں لیٹ ہو گئے تھے طبیعت خراب ہو گئی تھی اب بھانا نہیں سچ بتائیں گے نہیں کر سکا تھوڑی سی سزا ہوگی تھوڑا سا سوال ہوگا اب کل یاد کر کے آئیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا ہے امی ابو سے جھوٹ نہیں بولنا ہے باہر کدھر گئے تھے نہیں باہر کدھر نہیں ایسی باہر گیا تھا اب بتانا پڑے گا کہ کدھر گیا تھا تو اب وہ غلط کام جو امی ابو سے چھپ کر آپ کرتے ہیں میں آج انشاءاللہ ہمارے مدری منوں کو مدری منے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ مثالیں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی غور کرتے جائیں حالانکہ مارا نہیں ہوتا اس نے مجھے برا کہا ہے حالانکہ برا کہا نہیں ہوتا تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے اچھا اس نے میری جو ہے وہ کتاب پھاڑ دی ہے میرا کلم رکھ لیا ہے کاری صاحب اس نے جو ہے وہ میرا بیگ اٹھا کے پھیک دیا ہے جو گھر میں بچے ہوتے ہیں میرا کھلونہ اس نے توڑ دیا ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں کسی طرح شکایت لگانی ہوتی ہے امی ابو کے یہاں یا کاری صاحب کے سامنے یہ بیٹا سب جھوٹ ہو سکتا ہے تو خیال کریں اسی طرح چھوٹے بھائی یا کلاس فیلو کسی اسلامی بھائی کا ربر چھپا لیا پین رکھ لیا پینسل رکھ لی کہنا یہ تو میرا ہے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کا نہیں ہے یہ بھی جھوٹ اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح کاری صاحب یہ گھر میں جو ہے وہ کوئی پوچھے مدرسے میں آ کر کون شور کر رہا تھا کاری صاحب میں نہیں کر رہا تھا میں شور نہیں کر رہا تھا حالانکہ سب سے بڑا شور یہی کر رہا تھا یہ ابھی بھی شور کر کے ہی بتا رہا ہے میں نہیں کر رہا تھا تو کہیں یہ بھی تو جھوٹ نہیں ہو جائے گا فلاں شور کر رہا تھا پتا ہے آج موقع ملے ہے اس کی شکایت لگا دو بہت قابل بچہ آج پٹائی ہو جائے اس کی خیر ہمارے مدرسے میں مارا تو نہیں جاتا لیکن سزا مل جائے کسی طرح کاری صاحب ناراض ہو جائے جھوٹی شکایت بھی نہیں لگانی اور اپنے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اسی طرح آج کیوں سبق یاد نہیں ہوا کاری صاحب کل بہت بخار ہو گیا تھا توبہ 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 اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا تھا کہ یہ سب جانور کے بچے ہیں سب بن گئے انہوں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی قبولیت کی گھڑی ہو آپ کہیں بخار ہو گیا تو پھر آپ کو بخار ہو جائے تو بیٹا کبھی بھی اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا رات بجلی چلی گئی تھی کاری صاحب لائٹ چلی گئی تھی اس لئے سبق یاد نہیں کیا پتہ چلا ساری رات کزنز آئے تو کھیلتے رہے اور صبح آکے کاری صاحب کو کہہ دیا بجلی چلی گئی تھی ایسے نہیں کرنا بلکل جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا ہے اب بہت سارے اس طرح بچے جھوٹ بولتے پیٹ میں درد ہو رہا تھا مجھے چھٹی دے دیجئے کاری صاحب گلا بڑا خراب ہے آج طبیہ ٹھیک نہیں ہے جلدی چھٹی دے نہیں ہے اب یہ جھوٹ بول کر اگر چھٹی لی جا رہی ہے تو یہ گناہ جہنم میں لے جانے والا کام بھی ہو سکتا ہے بعض وقت چھٹی باہر جانا ہے درجے میں دل نہیں لگ رہا کھڑے ہو گئے استاد صاحب باثروم جانا ہے باثروم جانا ہے بہت ایمرجنسی ہے جلدی سے جانے دیجئے اب کاری صاحب کو کیا پتا آپ کو ایمرجنسی ہے کہ نہیں بولا جانے دو ورنہ کلاس میں پرابلم ہو جانی ہے درجے میں پرابلم ہو جانی ہے لیکن اگر یہ جھوٹ ہے آپ کو حاجت نہیں آپ خواہ خواہی باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک دوست اور بھی چلا گیا ہے تو یہ بھی جھوٹ تو ہے میرے مدنی منو آج یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا جھوٹ کے خلاف جنگ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کے گھر والوں کو بھی سارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق اطاف فرمائے جھوٹ کی نہوست سے ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کی سنت و بھری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکسرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ جو میرے بڑے اسلامی بھائی سرپرست آئے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ضرور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھری اجتماعات میں شرکت کیجئے ذہے نصیب مدنی کافلوں میں سفر کیجئے ہر ہفتے کی رات جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے گھر کا مدنی ماحول بن جائے ممکن ہو تو خود فیضان مدینہ آ جائیں ورنہ کم از کم اپنے پوری فیملی کو لے کر یعنی یہ فیملی ایونٹ بنا دیں اپنے فیملی کا ہفتے کی رات کوئی کام نہ رکھیں ہفتے کی رات ہم سب نے بچوں نے گھر والوں نے مل کر انشاءاللہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں تربیت حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے پورے گھر میں دیکھیں گے مدنی ماحول بنتا شروع ہو جائے گا ایک اور عرض یہ کروں گا کہ جو بچے حافظ ہو گئے ہیں ان مدنی مدنی منوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی حفظ کرنا آسان ہے اور اس کی فضیلت ہے بے شمار سبحان اللہ لیکن حافظ تو بنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد مدرسے سے اٹھا کر موڈرن بھی بنا دیتے ہیں زندگی بھر دو کام کرنے ہیں بچے کو نیک ماحول میں رہنے دیجئے گا زہ نصیب یہاں جامیت المدینہ کا بستہ لگا ہوا ہے بچہ حافظ ہو گیا اب عالم بنا دیجئے آپ کی مفرد کا ڈبل ذریعہ ہو جائے گا اور دوسری بات اس کے حفظ کو باقی رکھنے کا انتظام کیجئے گا روزانہ دہرائی تلاوت ضروری ہے ورنہ یہ قرآن اس کے سینے سے چلا جائے گا تو خدارہ حافظ بنائیے مگر اس کو بھی بدری مننے کو بھی چاہیے کہ مرتے دم تک اب روزانہ قرآن پڑھنے کی یاد کرنے کی عادت ڈالے بلکل اسی طرح جو نازلہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ مدرم انہیں زہ نصیب ان کے والدین انہیں بھی حافظ بنائیں اور خود بھی قرآن پڑھیں ہمارے گھروں میں بھی انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا رب کریم سے دعا ہے آج بڑے مبارک اجتماع میں مجھے اور آپ سب کو شرکت کی سعادت دی ہے اے اللہ ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا واسطہ ہم سب کو بھی قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما سلوہ للحبیب یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے پیرے عامال کا بدلا تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سر کا کرنے کا جانے نہ دیا